یادگیر کے سرگرم سماجی کارکن ڈاکٹر فیروس خان نے یادگیر کے حتی کنی کراس کا نام ٹیپ سلطان چوک سے تبدیل کرنے کی کوششوں کی پرزور مخالفت کی ہے یادگیر سے سرگم جانے والی سڑک کے چوک کو بطاریخ چین فروری دوہزار دس اسوی یادگیر سی ام سی کی جنرل باڈی میٹنگ میں ٹیپ سلطان چوک کے نام سے محسون کرنے کی تحریک کو منظوری دی گئی تھی لیکن اب اس چوک کا نام تبدیل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں جس کے خلاف اٹھائیس نومبر بروز پیر باوقت دس بجے دن یادگیر سی ام سی کے روبرو احتجاج منظم کرنے کا ڈاکٹر فیروس خان نے اعلان کیا ہے ڈاکٹر فیروس خان نے یادگیر کے عوام بالخصوص نوجوانوں اور ملی تنظیموں اداروں سے کثیر تعداد میں احتجاج میں شرکت کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹیپو سلطان کی تاریخ کو مٹانے کی کسی بھی کوشش کو برداشت نہیں کیا جائے گا اے ٹی وی نیوز کے لیے یادگیر سے عبداللہ بن عید آج میں اس لیے آیا ہوں کہ آج چند دنوں سے کیا ہے ملوم ہمارے ٹیپو سلطان چوب کو لے کر کچھ باتیں چل رہے تھے نگر سبیر میں تو حالی میں کیا ہے ملوم تھوڑے دن دو دن دو مہنے پہلے اجنڈے میں اور اجنڈے میں کیا ہے ہمارے سی ایم سی دیتش کہ تو سلطان چوب کو ہٹا کر اور ایک چوب لانے والے تھے تو اس کے لیے ہم دستجور کریں تو آج آنے والی اٹھاویش تاریخ کو یعنی کے پرسوں نگر سبیر میں جیدی میٹنگ میں وہ میٹنگ تھی اس کو ہم کچھ کرنا تھا کرے ہم دلیلہ وہ میٹنگ کیا ہے ملوم ادیکش کیا ہے کیانسل کرے کچھ اس کے باد ہم آج کیا ہے ایک میٹنگ کریں تنزیم سے اور ہم ہمارے کمیڈیوں سے ملکر کہہ مالوم مندے کے دن نگر سبی کے باہر ایک دھرنا دینے والے ہیں اس میں ہماری یادگیر کی پوری عوام ہمارا ساتھ دے کر ہمیں کامیاب کریں آنے والے دن کوئی بھی ہمارے ٹکو سلطان چوب کو ہٹانے سے بھی سوچیں ان کے بارے میں سوچنا بھی سوچنا بند کر دیں انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری عوام سے ٹھیک پیئے کے دن صبح دس بجے نگر سبے کے باہر منصی پارٹی کے باہر ہم جمع ہو کر ایک بڑا احتجاج کریں آنے والے دن ہمارے چوک پر کوئی بھی داخل نہ ہو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جس کی تکلیف بھی سن کر ہمارے نوجانوں کو میں شاید ہی جان سکتا ہوں ان کی تکلیف کو کسیر تازات میں آ کر آنے والے کرنے پرسوں بھیل کہ دن کا جو احتجاج ہے ہمیں کامیاب کر کر انہیں بتائیں کہ ہم بھی کیا کر سکتے ہیں